فِي الْقَلْبِ بَشَاعِرُ اُخْفِيهَا قَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهَا عَدْ خُطَطٍ لَمْ أَعْبَعُ فِيهَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور تین بار انہوں نے آمین کہا صحابہ نے جب یہ دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ ایسی کیا بات تھی کہ آپ نے اس طرح خامشی سے تین مرتبہ آمین کہہ دیا انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس جبرایل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس مہینے کے باوجود وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا وہ جہنم میں چلا گیا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اس سے دور ہو گیا جبرایل نے مجھے حکم دیا میں آمین کہوں میں نے آمین کہا پھر جبرایل نے مجھ سے کہا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں ماں یا باپ میں سے کسی بھی ایک کو پا لیا اور ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہ کر سکا اور اس حال میں وہ فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں چلا گیا وہ آگ میں چلا گیا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اس سے دور ہو گیا جبرایل نے مجھے حکم دیا کہ میں آمین کہوں میں نے آمین کہا پھر جبرایل نے مجھ سے یہ کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ آگ میں چلا گیا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اس سے دور ہو گیا جبرایل نے مجھے اس بات پر بھی حکم دیا کہ میں آمین کہوں میں نے اس بات پر بھی آمین کہا اس حدیث میں اتنی امپورٹنس دی گئی ہے رمضان کے مہینے کو کہ اس میں اتنی ساری اپرچونٹیز ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ناکام رہے اپنے گناہ بخشوانے میں تو یہ مہینے کا ہم حق ادا نہیں کر سکے اور ماباب کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کی ہے اور سب سے آخری جو مسئلہ تھا اس حدیث کا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نام کی اہمیت کہ نام لیا جائے ان کا اور آپ درود نہ بھیجیں تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جہنم میں ڈالنے کی بات کر دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب عمال کی توفیق ادا فرمائے جزاکم اللہ خیران